اچھا تو چودری ارسلان صاحب یہ صرف آپ کی نظر کبھی مشکلوں کا تھا سامان کبھی راہتوں میں گزر گئے جو دن تھے میری جوانی کی السلام علیکم گائز بیلکم بیٹس مائی یوٹیب کینل میں ہوں آپ کا اپنا حریس علی آج پھر سے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پیارہ سا جلوگ لے کے حاضر ہوں گائز بس آج ساری رات بس سویا نہیں ہوں سبس ہو گیا تھا ابھی اٹھاؤں تو ابھی میرا دل کر رہا ہے جا کے کوئی تھوڑا بہت ناشتہ بغیرہ ہونا چاہیے چلیے گائز چلتے ہیں ناشتہ کرنے یو اے کے شام کے نظارے سام ہوگی یہ تقریبا تانچہ ہو رہے جی بھائی تانچہ ہو رہے ساتھ ہو رہے ہیں اور جا رہے ہم ناشتہ کرنے سام کا ناشتہ سبس ناشتہ کرنا یاد نہیں رہا تھا سو گیا تھا میں ابھی اٹھاؤں فریش ہوں ہوں تو چلتے ہیں ناشتہ کرنا ناشتہ گیا شوارما کھانے کا دل کر رہا تھا تو بھائی کو بھولا ہے چلو شوارما کھانے چلتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے یو اے کے نظارے شام کے نظارے چل کے چلتے ہیں سوارما لیتے ہیں اور تھوڑا سا گھومتے پھرتے ہیں آپ کو یو اے کی خواستہ میں اور میرا بھائی جاہرے ہیں سوارما کھانے جاہرے ہیں کہاں سے گھائیں گے وہیں سے وہ جہاں پہ ٹیبل پہ چائے خانہ سے وہ جہاں پہ وہ ٹیبل پہ شیر لکھے ہوئے تھے وہیں سے لیں گے انشاءاللہ دکھاتے ہیں آپ کو ٹیبل پہ شیر بھی لکھے دکھائیں گے آج پھر سے دکھاتے ہیں آپ کو چلیے ہمارے ساتھ چائے خانہ کی طرف یہ جی شام کے نظارے شام ساڑھے سات بجے کے نظارے ہیں یہ یہ ہے جی یو اے ای مصفحہ گیرہ نمبر یہ ہم چائے خانہ کے پاس پہنچنے 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 ہم ایک بھائی کو بڑے شیر پسند آئے تھے ایک کو نہیں بلکہ تین چار بھائیوں نے بڑا لائک کیا تھا شیر وغیرہ لیکن آج آج ان کی ویڈیو نہیں بناتے تھے کیوں کیونکہ یہ آگیا ہمارا چائے خانہ پاکستان اور یہ یونکہ جہاں چلیے یہ آگے جی شیر پاکستانی جو اس نے دکھائے تھے آپ کو دیکھو کتنے مزے مزے کے لئے پہنچنے چاہے تک چھوڑ دی ہم نے تم محبت کی بات کرتے ہو کچھ عمر سے پتی عمر تک ہم نے نہیں چھوڑی تو بس ایک چاری لاکھر پی جا انہوں پیجیا ہے آپ سواگوی کا آڈک کرتی ہوں تب تک آپ کو سکیت سناتے ہیں کہ بھائی کافی بھائیوں میں لائک کیا تھا شیر کو سناتے ہیں کبھی مسکلوں کا تھل آمام کبھی راحتوں میں گزر گئے جو دن تھے میری جوانی کی وہ عمرات میں گزر گئے عمرات میں ہی گزریں گے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ ضرور بھائی 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 اگر آنا چاہیں بھائی 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 لیل مہینے لب آنا آپ ریزر پہ ویسے کبھی نہ آنا ریزر پہ آو میں آپ پیسے برباد کر کے پھر سے باپس سہ لے جاؤ گے خائدہ آسانو حصومہ یہی کہاتے ہیں بھائی انشاءاللہ نیکس بلک میں بتائیں گے آپ کو میں کیسے جوپ پہ لگا اور کیسے کیسے کیا کیا سیم کرنے پڑے اتنا آسان ہی اگر اجان پڑے کیوں بھائی یہی بات ہے سوارما آج ہے تب تک آپ ویڈیو کو لائک دیں اور سوارما دکھاتے ہیں یہ گائز ہمارا آگ ہے سوارما اور چک کر کے بتاؤ بھائی کیسا ہو اور ساتھ میں چائے چک کر کے بتاؤ کیسا بھائی مجھے تو اس سے لگ رہے گی اچھکا بھائی مجھے تو ساتھ میں چک کر کے بتاؤ کیسا ہے اچھکا بھائی مجھے تو ساتھ میں چھتنا وزارے گا موسیقی آج بین تابہ جارہ جارہ ملے بیسے مجھے تو بڑا مچا ہے اس نے میرے چاہے کے ساتھی ہے ہمارا اس پر ایک سیکنڈ ہے تو کہتا ہوں چائے ساپ لے کے ساتھ ہمارے پاکستان میں پچھتر وی برسی پہ انہوں نے کیا کیا ہے پچھتر وی برسی پہ انہوں نے کیا کیا ہے پچھتر وی برسی پہ نوٹ بنا رہی ہے وہ کہتے ہیں بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور یہاں پہ دیکھو یہاں کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے گرمی کی وجہ سے پلاسٹک کے نوٹ جاری گرمی ہے یہ دیکھ سکتا ہوں پلاسٹک کا نوٹ ہے نہ خراب ہو نہ اور کچھ پانی میں دھوتے رہو اس کو اس کو کچھ نہیں ہوگا اب چلتے ہیں یہاں سو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے پیچھے UAE کے شام کے نوٹ ہے شام آٹھ ہوں اور بھائی کو بھیجائے ایک کام سے اور وہ آجائے تو پھر چلتے ہیں آگئی تا سکتا کرتے ہیں ایک چیز لینی تھی اپنے لیے اور خود تو نہیں کیا بھائی کو بھیجائے میں نے بولا جاؤ لے کیا ہوگیا بھائی آجائے پھر چلتے ہیں اچھا یار وہ کچھ لوگ دوسرے تھے کہ وزرٹ پہ آنا ہے تو وزرٹ پہ آسد جو آپ یار وزرٹ پہ تو نہیں آتاکتے لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم کم سے کم اپنے خرچے کے لیے اپنا جیب کا خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے میکسیمم پندرہ سو سے دو ہزار درہم ہونے چاہیے تین ماہ کے وزرٹ کے لیے اتنے ہونے ہیں اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو اس کم اس کم ہزار درہم تو ہونا چاہیے نا یار جس میں بندہ کھانا پینا رین سین بندہ کر سکے اگر بیٹ سپیس بھی لوگ ہیں تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا تقریبا ساڑھے پانچ سو سے چھ سو درہم پڑ جائے گا پر منت تو اکثر لوگ آتے ہیں فاکستان سے یہاں پہ آکے جو ہے بہت فراب ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک کو رات کو میں نے دیکھا تھا وہ گاڑی میں سایا ہوا تھا تروازے کھول کے گاڑی کے گاڑی میں سایا ہوا تھا اور ایک اور بات بتاؤں پردیسی کی پردیسی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی احسان فرموش نہیں ہو رہا وہ بھی خاص کر ان کے لیے جو پہلی دفعہ اسے ائرپورٹ سے پک کرتا ہے اور جو پہلی دفعہ اسے اپنے پاس روم میں رکھتا ہے پہلے دن مطلب ساری زندگی آپ پردیس میں گزار لوگے نا وہ بندہ آپ کو کبھی نہیں پہلے احسان فرموش نہیں ہو رہا اور جو جو بھائی آنا چاہتے ہیں ویلکم ویلکم یو اے ای یہ کچھ اس طرح کے نظارے ہیں یہاں ابھی بھائی آ جائیں تو دکھاتے ہیں دلیں گئے ہیں میرے لیے لے کے آئیں تو بس دکھاتے ہیں آپ کو بھائی واپس آگئے ہیں اب جاتے ہیں نو نمبر جاتے ہیں ابھی مصطفہ گیرہ نمبر میں اب جاتے ہیں نو نمبر اور دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو اور ساتھ میں آج جنہوں نے مجھے ائرپورٹ سے پک کیا تھا نا عمر بھائی آج ان کو بھی دکھائیں گے آپ لوگوں کو میں زندگی ادھر گزار لوں نہ دو بندوں کو کبھی نہیں بھول سکتا ایک یہ میرا بھائی اور ایک عمر بھائی کیونکہ عمر بھائی نے مجھے ائرپورٹ سے پک کیا تھا اور ایک ہفتہ ہو گیا میرا یہاں پہ اور بھائی کے پاس ان دونوں کو کبھی ساری زندگی گزار لوں نہ میں یہاں پہ ان دونوں کو کبھی نہیں بھول سکتا کبھی بھی دم تک وہ تو ہوئی بھائی کے ساتھ لیکن بھول نہیں سکتا کبھی بھی ان دو اب چلتے ہیں نو نمبر یہ جدہ ہی لینے آئے ہمیں اور بھائی یہاں پہ کچھ اس طرح کے بطا دیکھو ابھی ہم زیبرا کراسنگ پہ آئے ہیں نا وہ سامنے گاڑیاں ہمیں دیکھ کے ہمارے لئے رکھیں ہیں وہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے اور پاکستان میں ایسا تو بہت ہی ناممکن بات ہے یار کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا اور یہاں پبلک کے لئے گاڑیاں رکھ جاتی ہیں یہی چیزیں چند چیزیں ہیں جو مجھے بڑی پسند ہے یہاں کے اور یہ دیکھ سکتے ہیں مزارے وہ بھی رات کے اور اندھیرہ تو یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے یار میں اور بھائی جا رہے ہیں نو نمبر ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے آپ کو یہ آگئی ہماری سڑک سوری ہماری نہیں پیدل چلنے والوں یہ لیکن اگر یہاں پہ آپ رکھ بھی جاؤ نا جو گاڑی والا ہوگا اگر اسے بہت بھی جلدی ہوگی وہ آپ کے لئے رکے گا کیونکہ یہاں کا قانون ہے بھائی ہائے رولز یہاں پہ دیکھیں آپ نے پاکستان میں ڈرائیونگ بھی کی میں نے بہت ارتا لیکن وہاں پہ جو ہے نا سب کے اپنے قانون ہوتے ہیں سب اپنے حساب سے چلتا ہے اور یہاں پہ گورنمنٹ کے حساب سے چلنا پڑتا ہے جیسے گورنمنٹ رول بتاتی ہے نا ویسے ویسے کرنا پڑتا ہے ویسے نہیں کروگے نا بیٹا تو کہیں ایسے لٹک جاؤ گے کہ ہاں پھر تو آپ کو لٹکنے کے بعد ہی پڑتا چلے گا کہ کہاں لٹک گیا بہت برا ہوتا ہے یار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ سامنے مسجد ہے یہاں پہ ہم جنو پڑھنے آئے تھے وہ سامنے آپ کو وہ 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 کہاں پہ وہ سامنے گرین گرین سا نظر آ رہے ہیں نا منار اس کا سوری منار نہیں منار کے اندر یہ آگے میٹرو یہ ہے تو یہاں کی میٹرو بس یہاں کی میٹرو بس ہے یہاں کی میٹرو سروس ہے یہ سامنے مسجد میں ہم اکثر نماز پڑھنے آتے ہیں اس مسجد دیکھ سکتے ہیں آپ سگنل گرین ہے لیکن ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں جا کے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر تب سے دوبارہ سے سگنل گرین ہو گئے ہو تب چھڑک راسکن میں پڑھیں گے لال ہو گئے لال ہے لال ہے لال ہے سنے ہیں نا آپ لال ہے یہ بھی لال ہے دیکھ سکتے ہیں اس مسجد میں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سکتے ہیں ہم سب لوگ کڑھیں دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ سگنل گرین ہوگا تب جائیں گے جب تک گرین نہ ہو جائے تو جانے کی اجازت میں محسن لیں دیکھیں تقریباً نو نمبر کے پاس پہنچ جائیں نو نمبر میں ہم پہنچ جائیں اور کچھ چیزیں لینی تھی یہاں سے اب جاتے ہیں وہ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ روم میں روم میں تو نہیں خید آج جانے کا اراد ہے یہاں عمر بھائی کے پاس پھر بھائی آ جائیں تو جاتے ہیں عمر بھائی کے پاس اور ساتھ ساتھ یار آپ لوگ لائک کرو ویڈیو کو کمنٹ کرو اور شیئر کرو بڑی میند ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں ایک ویڈیو ایڈٹ کرنے میں میں آپ کو بتاؤں میکسیمم میرے جو لگتے ہیں پانچ سے چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں تو یار آپ کو جب لائک نہیں کرتے تو یقین مانو اتنا دکھ ہوتا ہے اتنا دکھ ہوتا ہے کیا بتاؤں کتنا دکھ ہوتا ہے اور میرے بھائی کہتے ہیں شیئر ماری ماری کی ویڈیو بناتا ہوں میں بھی اور اسی اچھی نہیں ہوتی آپ لوگوں پتا ہے کتنا اچھی ہوتی بناتا ہوں گا میں لیکن یار آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو میں کیا کروں گا آپ لائک نہیں کرتے ہو میرا دل توٹ جاتا ہے پھر میں ویڈیو نہیں بناتا اب میں نے سوچ ہے کہ بناتا ہی نہیں ہوتا شاہری باری ویڈیو تو ختم خلاس لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا پیار اتنا تھوڑا تھوڑا سا ویڈیو آئے میرے لئے بہت ہے سب پھائیوں کے لئے بناوں گا ویڈیو آج میرا پیارا سا بھائی جوڑری ارپلان سیزادے بھائی کی نظر دو لائن کرتے ہیں جی دو لائن نہیں بلکہ ایک غزل پوری کرتے ہیں بھائی شنام سانس پھول گیا یار پتہ نہیں کیوں بھائی وہ تیز تیز چلتے ہیں اس وجہ سے شاہر چلو یار او جیدی دو آپ آسوں مار نہ ہووے نہ ہووے مجاز کتار بیلیاں دی پچھے شار دشار نہ ہووے لگی ہو اور کدائیں تھگی ہو اور کدائیں وہاں جو دو لاب پیار نہ ہووے سامنے ہر دی بھائیوں تے سر رکھ کے انڈا گھٹیا یار نہ ہووے یار لائک کرو ویڈیو کو کومنٹ کرو اور شیئر کرو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں یاین فڑय ملتے ہیں یا لی ہے نیکسadım ملتے ہیں ملتے ہیں